آنٹ چار سو چار سو جی ہاں یاد کر لیجئے وارس ایپ نمبر کیونکہ اب چاہے آپ کے میت کا سوال ہو یا فیلکس کیمیسٹری بائیلوجی کا آپ کے ہر ڈاؤٹ ہر کوشن کا ترنت ویڈیو سولیشن ملے گا وہ بھی سیدھا آپ کے وارس ایپ پر بس اپنے فون میں ڈاؤٹ نیٹ آنٹ چار سو چار سو وارس ایپ نمبر سے ہو کر لیجئے اور چیٹ اوپن کیجئے پھر جو بھی آپ کا ڈاؤٹ ہے اس سوال کا فوٹو کیجئے کراپ کیجئے پانچ سیکنڈ میں ویڈیو سولیشن آپ کو مل جائے گا کلاس سکس تو ٹویل آئی ٹی جی نیٹ سی بی ایسی اور سبھی اسٹیٹ بورڈ کے بچوں کے لیے تو دیر کس بات کی ابھی جائی آٹ چار سو چار سو پر اپنا سوال وارس اپ کیجئے اور سبھی ڈاؤٹ آؤٹ کیجئے لنک ڈسکپسن میں بڑک مول یاد کرنا ہے وہ بھی آپ کے دس ملو نمبر والا دس ملو مطلب بیچ میں کے آئے گا بھی آپ کے پوائنٹ آئے گا ہر ایک کے بیچ میں کیا آئے گا بھی پوائنٹ ان کا کرنا ہے تو پوائنٹ کو آپ کو ignore کرنا ہے بس یہ جان رکھنا ہے کی پوائنٹ کے ادھر ادھر سے پیر بنتا ہے ایسے اور بینہ پوائنٹ کا انا تو اس میں ادھر سے پیر بنتا ہے بس یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے یہاں ایٹ کلاس پر تو نورمل ہی ہے جیسا آپ کے بینہ پوائنٹ کے جانب ایسے ہی ہے آپ کے یہاں پر تو تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کے نمبر جو دے رکھا ہے وہ ہے 2.56 کا کرنا ہے اس کا اور ڈھوٹ نکالنا ہے تو اس کو لی کو یہاں پر پوائنٹ کے ادھر نمبر ہے نا تو یہاں سے جوڑے بنیں گے یہاں سے آگے سے جوڑے بنتے ہیں یہ دو کا پھر دو کا سے بنتا ہے اور پوائنٹ کے ادھر والے نمبر کا یہاں سے بنتا ہے دو دو کا جوڑا ادھر سے تو دوں کا جوڑا بنتا ہے اب یہاں پر آرہا ہے آپ کے دو آرہا ہے دو कहاں پر آتا ہے آپ کے دو آتا ہے ان دونوں کے بیچ ایک اور چار کے بیچ میں آتا ہے تو ہم اس کو لیں گے اس ایک کو لیں گے ڈ daher بھی ڈ EVER ایک کا班 ہے نا ایک کافت ہوا ہوتا ہے ایک انٹو ایک ایک نمبر آپ کے کتنی بار آگیا ہے دو بار آگیا ہے اب ایک انٹو ایک ہوتا ہے ایک ادھر آپ کو ہے جوڑنا اور ادھر آپ کو ہے گٹانا ایک طرف جوڑنا ہے ایک طرف آپ کو گٹانا جوڑو تو ہوتے ہیں دو تھوڑا سا جدر لکھنا گٹاؤ تو ہوتا ہے آپ کے ایک ہوتا ہے اب آگے نمبر یہ ہے اتاریں گے یہاں پر ہم چھپن یہ لکھیں گے اب دکھو ایک سو چھپن کہاں پر آتے ہیں چھپن پیچھے چھے دے رکھا ہے جو نمبر یہاں پر ہے اس کو آپ کو دو بار لکھنا سے ہے پھر پیچھے چھے ہیں پیچھے کہاں پر آتے ہیں ایک تو اس میں آتے ہیں پیچھے چھے یہاں پر آتے ہیں مطلب cupano4 ڈیک فتہ لیکن ایک بار اور ایک بار कی لیکن آپ کو چھے کو لیکن ہے تو یہاں تو لیکن ہے چھاں یا لے floats Camera ندنیل GOT کے گو Khan کریں گے внутри آگے یہ ہوتا ہے جسہے اس کے برابر آ جائے گا ادھر جوڑیں گے ادھر گھٹائیں گے ادھر ہمیشہ 0 آنا چاہیے 0 نہیں آ رہا ہے تو وہ perfect square number نہیں ہے پون ورسنکیہ نہیں ہے اور یہ جوڑو تو کتنا ہوتا ہے ابھی آپ کے 32 ہوتا ہے 32 ہوتا ہے ابھی آپ کے 16 اب جوڑے کتنے بنے ہیں یہ ایک جوڑا یہ ایک جوڑا دو جوڑوں کے بیچ میں پوائنٹ تو یہاں پر بھی دو نمبروں کے بیچ میں ہر جوڑا ایک نمبر لکھے آتا ہے تو یہاں پر ہم لگائیں گے پوائنٹ تو ہمارا انسور آئے گا 1.6 آئے گا اس کا انسور اس کا ورگ مول نکالیں گے نیفٹ ہے بھی آپ کے یہ نمبر اس کو پہلے ہم یہاں لکھیں گے 7.30 پوائنٹ کے ادھر سے آگے سے جوڑا بنتا ہے اور پوائنٹ کے ادھر ہو تو پچھے سے جوڑا بنتا ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اب آگے دیر کا 7 7 کہ آتا ہے آپ کے ساتھ آتا ہے آپ کے ان دونوں کے بیچ میں تو ہم کیا کریں چھوٹا والا لیں گے دو کا ورگ مطلب دو دونی چار یہ رہا دو دو بارے چار آتا ہے ادھر آپ کو جوڑنا ہوتا ہے ادھر آپ کو گھٹانا ہوتا ہے جوڑو تو چار گھٹاؤ تو تین اب یہ پورا جوڑا یہاں لگیں گے ہم گنتیس اب آگے چار لکھا ہوا ہے یہ چار ہمیں یہاں پر بھی لکھنا ہے پیچھے نو ہے پیچھے نو کہاں پر آتے ہیں آپ کے پیچھے نو یہاں پر آتے ہیں پیچھے نو یہاں پر آتے ہیں تو یا تو آئے گا تین یا آئے گا آپ کے ساتھ یا تو لیلو یہاں پر تین تین یا لیلو یہاں پر ساتھ ساتھ تین سو کیا سپاس ہے اس سے کام بن رہا ہے آپ کا تو ساتھ ادھر بھی ساتھ ادھر بھی تو گنا کرو ساتھ ساتھ ادھر ان پچاس لکھا چار 28 اور 4 ہوتے ہیں آپ کے 32 ادھر جوڑ دو ادھر گھٹا دو جوڑ ہوگے تو چوپن گھٹا ہوگے تو 0 اس کا ورومن لکھا لیں گے تدھے کو ایک نمبر ہوتا ہے یہ والا ایک نمبر ہوتا ہے یہ والا تو لکھیں گے یہاں پر 2 اور 7 اب جوڑا بنا ہوا ہے ایک جوڑا یہ 2 جوڑوں کے بیچ میں پوائنٹ یہاں پر بھی 2 نمبروں کے بیچ میں پوائنٹ ایک جوڑے سے ایک نمبر بنتا ہے تو ہمارا اتر آئے گا 2.7 اگلا نمبر ہے اگلے نمبر ہوتا ہے 51.4 ہی دے رکھا ہے یہ نمبر ہم لکھیں گے یہاں پر یہ جوڑا اور ایک یہ جوڑا تو ایک جوڑا یہ ہو جائے گا ایک جوڑا یہ ہو جائے گا اگلے جوڑے مارا 51 اکاون کہاں پر آتا ہے اکاون آتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ہمیشہ ادھر ہی زیادہ دیان دینا کیونکہ یہاں پر یہی دیرکہ ورگ والی سنکھا دیرکی ہے اور ادھر والی جیاد کرنی ہے تو اوپر والی نمبر لیں گے سات کا ورگ سات کا ورگ مطلب ہوتا ہے سات انٹو سات ادھر جوڑنا ہے ادھر گھٹانا ہے جوڑ ہوگے تو ہو جائے گا 14 گھٹا ہوگے تو آئے گا 2 اب اس نمبر کو ہم یہاں لکھیں گے اب کیا کریں گے ہم سمپل سا ہے جو نمبر یہاں لکھو وہی نمبر یہاں لکھو تو میرے پاس یہ نمبر ہے اب پیچھے دیرکا ہے چار تو چار کہاں پر آتا ہے چار یہاں پر آتا ہے چار ایک یہاں پر آتا ہے ایک آتا ہے دو کا سکوئر کرنے پر ایک آٹ کا سکوئر کرنے پر ایک دو کا سکوئر کرنے پر اور ایک آٹ کا سکوئر کرنے پر یہ ہوتا ہے دو دونی چار اٹھائیس یہ میچ کر رہا ہے یہ زیادہ ہو جائے گا یہ ہو رہا ہے کام بن رہا ہے تو ہم یہاں لیں گے دو دو یہ ہو جائے گا 284 ادھر جوڑو ادھر گھٹا دو ادھر آئے گا جیرو ادھر آئے گا آپ کے 144 اس کا عادہ کریں گے تو آپ کو اتر مل جائے گا بہتر نئی سمجھ میں آ رہا تو یہاں سے نمبر لو یہاں سے نمبر لو یہ دو نمبر یا پھر اس نمبر کا عادہ کر دو اب جوڑے دو ہیں تو نمبر بھی دو ہے جتنے جوڑے اتر بیچ میں پوائنٹ ہے یہاں پر بھی بیچ میں پوائنٹ تو ہمارا انسور ہو جائے گا سیون پوائنٹ ٹو سات پوائنٹ دو اگلہ ہے آپ کے بھئی 22.25 42.25 تو یہ ہے بھئی آپ کا 42.25 یہاں لگ جائے گا پوائنٹ پوائنٹ کے ادھر ادھر سے جوڑے دو نمبر ہی جیدہ وہ اس میں ہے نہیں دو جوڑے بنا لو اب 42 کہاں آتا ہے آپ کے 42 آتا ہے یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں آتا ہے 42 یہ وہاں نمبر تو ہم اس نمبر کو لیں گے چھے کے ورگ کو چھے انٹو چھے ہیں برابہ ہوتا ہے 36 ادھر جوڑ دو ادھر گھٹا دو جوڑو تو ہوتا ہے 12 اور گھٹا ہو تو ہوتا ہے 6 آگے بچ گیا بھی 25 پیچھے پیچھے پانچ ہے پانچ تو کیول پانچ میں آتا ہے پیچھے یہ رہ پانچ ادھر بھی پانچ ادھر بھی پانچ تو یہ ہوتا ہے 25 اور پانچ اور ایک چھے ادھر جوڑ دو ادھر گھٹا دو ادھر جیرو آئے گا ادھر ہو جائے گا آپ کے 130 اگر اس کا ورمول یاد کرو گے یا تو اس کا آتا کر دو جو ہوتا ہے 65 یا پھر یہ نمبر اور یہ نمبر لے لوں یہ دو نمبر لے لیں ایک جوڑا ادھر ہے ایک جوڑا ادھر ہے تو ایک ادھر ایک ادھر بیچ میں پوائنٹ یہاں آ جائے گا پوائنٹ اور یہ آ جائے گا ہمارا انس نیسٹ ایوے آپ کے 31.36 کا دیر تو یہ جو ہے نا آپ کے دو دو کے جوڑے بن رہے ہیں اس کو ہم یہاں لکھیں گے اب 31 کا جوڑا بنانے پھرے دو دو جوڑے بنانے آپ کو لیکن پوائنٹ کے ادھر سے بنانا ہے پوائنٹ کے ادھر سے بنان اب 31 کا آتا ہے آپ کے ان دونوں کے بیچ میں آتا ہے تو ہم کیا کریں گے پر پوائنٹ نمب لیں گے اوپر والا پانچ کا ورگ پانچ 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 ہوتا ہے 25 ادھر جوڑنا ہے ادھر گھڑانا ہے جوڑو تو ہوتا ہے 10 گھٹاو تو ہوتا ہے 6 اور یہ جوڑا پورا اتار لوں اب 6 آرہا پیچھے 6 کھا آتا ایک 4 میں آتا 6 میں آتا تو یا چار ٹرائ کرو یا چھے ٹرائ کرو دس کے ساتھ چار چار ٹرائ کرو یا دس کے ساتھ چھے چھے ٹرائ کرو تو چھے کم چھے مل رہا آپ کے یہ والا کام بن جائے گو اس سے چار سو سمتنگ آئیں گے چھے سمتنگ آئیں گے کرو یا پھر یہ نمبر اور یہ نمبر لے لو پانچ چھے دو چھوڑ کر دو جوڑو کے بیچ میں پائنٹ دیں پر دو کے بیچ میں پائنٹ آئے گا پانچ پائنٹ چھے پائنٹ سکس ہو جائے گا اس کا انس ور چار دے رہا آپ کے نم مل کی سن خیو میں پر تیک میں نیون تم سن کیا گھٹ کیا گھٹائی جائے جو کوشن دے رہا نہیں یہ بول رہا ہے کہ اس کو گھٹا کر ہمیں کیا بنانی پون ورغ بنانی تو کیا گھٹائی جائے کی سن کیا پون ورغ پر جائے اور پون ورغ سن کیا ہمیں ورغ مول بھی کیا کرنا ہے گھٹ کرنا ہے پہلے آپ کو بتانا ہے کیا گھٹائی جائے پھر اس کا کیا کر دو آپ ورغ مول کیا کر لوں آپ گھٹائی لیں سب سے پہلے 402 دے رکھا ہے پہلے ہم اس کا ورغ مول گھٹ کریں گے اس ان کیا پون ورغ نہیں ہے تو یہاں پر مائنس میں کچھ نمبر بچے گا وہ ہی آپ گھٹ نہیں تو ہمارے پاس نمبر دے رکھا 402 جوڑا بناو ادھر سے بنتا پیچھے سے ایک جوڑا یہ ہو گیا ایک جوڑا یہ ہو گیا چار دے رکھا چار کہ آتا ہے ان دونوں کے ساتھ کچھ کہیں لے مرجی جو فکش نمبر ہے چار تو یہاں پر آئے گا دو کور جب بھی دیکھے نا کہ ادھر آ رہا تو فکش نمبر ہے تو جوڑ ادھر گھٹا دو جوڑ تو چار گھٹا ہو تو آگے لکھا آب کے جی دو اب میرے پاس یہاں پر چار ہے مجھے اس سے آگے نہیں جانا ہے تو اگر میں نے ایک بھی لے لیا تو آگے چلا جاؤں گا ہم کیا لیں گے یہاں پر 0 لیں گے ادھر بھی 0 ادھر بھی 0 40 into 0 0 0 40 اور 0 جوڑ 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 تو 40 گھٹا ہو تو کتنا ہوتا ہے 0 2 2 2 یہ سنگ دو پون ورگ نہیں ہے ات پون ورگ بنانے کے لئے پون ورگ بنانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا اب آپ کو یہ نا دو ایکسٹر آگیا اس میں تو یہ گھٹا دو تو دو گھٹانا پڑے گا تو جیسے ہم 402 میں دو گھٹاؤ گے تو ہمیں ملے 400 400 ایک پون ورگ سنگ کیا ہے اور اگر آپ 400 کا ورگ من نکال ہوگے تو آپ کو کتنا ملے گا یہ رہ ایک تو دو اور یہ رہ آپ کا 0 کتنا آئے گا آپ کے 20 2 اتر 3 سر پوچید ہمیں ایک تو کیا گھٹانا ہے ایک تو ہمیں کیا گھٹانا ہے دوسرا پون ورگ سنگ کیا ہے تیسرا پون ورگ کا ورگ مول یہ 3 امارے پاس آ چکے ہیں نیسٹ آپ کے دیر کا ہے یہ سنگ کیا پون ورگ نہیں ہمیں پون ورگ بنا کر اس کا ورگ مول نکال دلنا ہے کیا گھٹانا جائے پہلے اس نمبر کو یہاں پر لیتے ہیں 19 90 کو جوڑا بناو دو دو کے 19 آتا 19 آتا ہے آپ کے ان دونوں کے بیچ میں ہم لیں گے 4 کا ورگ 4 ادھر بھی 4 ادھر بھی تو یہ چھوک 16 ادھر جوڑو ادھر گھٹاؤ جوڑو تو ہوتا آٹ گھٹاؤ تو ہوتا ہے آپ کے 3 8 9 اب یہ پورا جوڑا یہ لگ دیں گے اب ہمیں یہاں پر دیکھو یہ پیچھے 9 ایسا ہے یہاں پر کام نہیں ہے کیونکہ یہ ہم کیا کریں گے سیمپل سا ہے یہ پر آٹ ہے اگر میں آٹ کا ٹیبل لکھو آٹ ایک مار 16 24 32 40 تو آگے والے دو نمبر اس سے میچ کراؤ مرے پاس 38 ہے 38 ہے مطلب لگ بھاگ آپ کے چار بار جانے والا ہے چار ادھر بھی لیں چار بھی لیں سولہ آسل کا ایک آٹ چوک 32 اور اگر آپ پانچ لیتے ہو تو سنکیہ چار سو کے پاس جائے گی تو اس چیز کا سوڑ آپ کو دھیان رکھ رکھنا ہے اب ہم کیا کرنا ہے ادھر جوڑ نا ہے ادھر گٹا نا ہے گٹا ہو تو یہ ہوتا ہے بھی آپ کے 3 ادھر آتا ہے آپ کے 5 جوڑ تو ہوتا ہے آپ کے آٹ 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 اگر یہ نمبر زیادہ ہے اور یہ نمبر کم ہے تو یہ آگے نمبر ہے نہیں جوڑ اتار نکل تو یہ آگیا ہمارا اب دیو ایسے کم ہو نہیں ہو جی رو بار دن جتنے گروپ ہوں گے نا جتنا آپ نمبر ہوتے ہیں تو یہ لگ سکتا ہے 1900 جو ہے وہ آپ کے پون برگ نہیں ہے پون برگ بنانے کے لیے پون برگ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہ نمبر جو نا 53 آپ کو کھٹانا پڑے گا تو جیسے ہم کیا کرتے ہیں 1900 گنڈب میں سے اگر ہم کیا گھٹ آتے 53 کو اگر میں مائنس کرتا ہوں تو ہو جائے گا آپ کے کتنا گھٹ دو تو یہاں پر گھٹ آئے گا 6 ادھر بچے گا آپ 3 9 1 تو لگ دیں گے آپ 1936 1 پون ورگ سنکھیا ہے پہلا اتر ہمارے یہ مل گیا کہ کیا گھٹ آنا دوسرا ہمیں مل گیا پون ورگ سنکھیا تیسرا پیڑ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ہمیں بتانا ہے اس کا ورگ مول کیا ہوگا پون ورس سنکھیا یہ چار ہے اور یہ چار ہے تو وہ ہو جائے گی بھی آپ کے چار چار اگر آپ 1936 کا نکالتے ہو ورگ مول تو یہ آئے گا آپ 44 45 آئے گا نیکسٹ نمبر دے رکھا ہے آپ 3250 دے رکھا ہے اس کا کو آتا ہے کہ پون ورگ ہے یا نہیں سنپل سا ہے اس نمبر کو یہ لیتے اس کا ورگ مول یاد کر لیتے ہیں یہ دے رکھا ہے ورگ 32 50 32 32 32 آتا ہے 32 آتا ہے آپ کے ان دونوں کے بیچ میں تم یہ لیں گے 5 کا ورگ 5 کا ورگ 5 into 5 جو ہوتا ہے 25 ادھر جوڑ دو ادھر گھٹا دو 5 اور 5 ہوتے ہیں آپ کے 10 اور یہاں پر آپ گھٹا ہو کتنا آئے گا آپ کے 7 یہ آتا ہے بھی 50 10 کا اگر پہاڑا بولتا ہے تو 10 20 30 40 50 60 70 80 ایسے لگ سکتے آپ آگے 55 دے رکھا 55 کہاں پر آتا ہیں بھی آپ کے 55 ان دونوں کے بیچ میں آتا ہم اوپر والا لیں 67 لیں 7 7 تو 77 59 50 7 1 7 इدھر جوڑ इدھر کرنا ہے सौल फिर होता है 7 और 7 14 हो जाएंगे और यह एक और यह गटाओ कितना बता है एक होता है तो हम यह लिखेंगे कि 3250 पूर वर्ग संख्या नहीं है पूर वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वे आपको एक गटाना पड़ेगा एक गटाना होगा गटाओ एक तो जैसे आप 3250 मेंसे एक गटाओ गे तो आपको मिलेगा कितना 3259 तो हमारी जो पूर्ण वर्ग संक्या आया था मैं लिख देता हूँ अटे पूर्ण वर्ग संक्या जो है वो जाएगी आपके 3259 और अगर इसका वर्मूल आप निकालोगे तो आपको मिलेगा ये नमबर पांच और साथ जैसे हमारा उत्तर होगा तीन उत्तर है हमारे एक ये क्या घटाना है एक ये पूर्ण वर्ग मूल क्या है ये नमबर दे रहा है 825 ये पूर्ग नहीं पूर्ग बनाना है क्या घटाएंगे तो बने का तनक्या लिखते हैं ये पूर्ग ये दो जोड़ेंगे इदर गटाएंगे जोड़ो तो होता है आपके चार गटाउ तो भी होता है चार और ये है पच्चिस ये टिन फिसा जालीस چالیس آتے ہیں ایسے دس بار ہو جاتا ہے لیکن دس بار تو لیں گے نہیں یہاں پر کبھی دو نمبر نہیں آتے ہم کیا کریں گے آپ نو نو لیں گے کیونکہ اگر دس دس لیتا نا تو چالیس ہوتا اس کے پاس کا نمبر آتا لیکن ہمیں چیز کا دیان رکنا ہے کہ کبھی بھی دو نمبر یا نہیں لینے تو نو نو لیں ہوگی تو نو نو میں کیا سی اصل کا آٹھ یہ ہوتا ہے نو نو میں کیا سی اور 936 اور 8 چمل زیادہ ہوگی یہ بھی زیادہ ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا لینا پڑے گا بھائی آٹھ آر لینا پڑے گا ہمیں کیا لینا پڑے گا آٹھ آٹھ آنٹ آٹ لیں گے تو یہ ہمارا کام بننے والا ہے تو لے لو آٹ 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 آٹی چو سٹ ہے آپ کے پیچھے آب چھے بچ جائے گا پیچھے چھوک آٹ چنگ 326 ہوتا ہے آپ کے 38 تیس ادھر جوڑنا ہے ادھر گھٹانا ہے آپ ٹرائی کرنا بھی آٹھا ہے نونوں کیا لینا ہے اسے زیادہ نہیں جانا چاہیے جیان رکھنا بھئی اگر ان دونوں کو جوڑو تو یہ ہوتا ہے آپ کے چھپن دونوں گھٹا ہو تو یہ آتا ہے بھی آپ کے ادھر ایک بچے گا ادھر چار بچے گا ادھر لے لیں گے ادھر سے تو یہ نمبر آپ کے ایکسٹرا آ رہا ہے تو ہم کیا لکھیں گے یہاں پر ہم لیاں لکھیں گے آٹھ سو پچیس ایک پون ورگ سنکھیا نہیں ہے پون ورگ سنکھیا نہیں ہے اتا ہے پون ورگ بنانے کے لیے پون ورگ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھی آپ کو 41 گھٹانا پڑے گا 41 گھٹانا ہوگا گھٹاؤ تو پون ورگ سنکھیا جو ہے وہ ہو جائے گی آپ کی آٹھ سو پچیس مائنس 41 جیسے گھٹاؤ تو یہ آئے گا بھی پانچ میں سے یہ گیا چار بارہ میں سے چار گیا آٹھ ساتھ سانس سو چورہ سی اور اگر آپ سانس سو چورہ سی کا ورگ مون نکل ہوگے تو آپ کو ملے گا یہ دو نمبر یہ اور یہ دو اور آٹھ مطلب کتنا ہوتا ہے 28 ہوتا ہے تو ہمارا اتر آئے گا 28 اگلا آپ کے دیر کا ہے چار ازار تو میں یہاں لیتا ہوں چار ازار اب چار ازار سنکھیا لینے کے بعد ہمیں کیا کہنا جوڑا چار اتمنہ جوڑا بنانے پڑے گا دو دو کے جوڑے بنانے پڑیں گے بھی چالیس کا آتا ہے بھی آپ کے ان دونوں کے بیچ میں یہ آئے گا چھے کا ورگ چھے انٹو چھے ہوتا ہے آپ کے چھتیس ادھر جوڑ دو ادھر گھٹا دو جوڑوں تو ہوتا ہے بارہ گھٹا تو ہوتا ہے چار اور یہ آئے گا آپ کے ڈبل جیلو جو یہاں لکھو وہ یہاں لکھنا ہے اور اس سے باہر نہیں جانا چاہیے چار سوکے تو یہ سے ٹرائے کرنا پڑے گا جیسے سوچے یہاں پر بارہ آیا نا تو بارہ کا پانہ لکھیں بار دو نچویں بارتیا چھتیس بار چھوڑتہ لیس تو یہ تو ہوگا ہی نہیں بلکل زیادہ ہو جائے گا یہاں چالیس ہی ہے تو یا تو آپ کو دو بار یا تین بار یا تو لینا دو دو یا تین تین پہ تین تین لے گا ٹرائے کر لو جیادہ آئے گا تو پھر ہم دو دو لے لیں گے یہ سے آگے تو جائے گا نہیں ایک بار دو بار تین بار دو یا تین لیتے ہیں تین تیا نو بار تیا چھتیس زیادہ ہوتے تھے پھر کم لیتے اور نمبر ادھر ہمیں جوڑنا ہے ادھر ہمیں گھٹانا ہے تو اگر جوڑتے ہیں تو یہ آتا ہے بھی آپ کے کتنا تین اور تین چھے اور یہ بارہ گھٹاؤ گھٹاؤ تو آتا ہے بھی آپ کے 31 مطلب یہاں پر نمبر کون وقت ہے نہیں تو یہاں لکھیں گے چار ہزار پون ورگ سنکیہ نہیں ہے پون ورگ سنکیہ نہیں ہے اتا چار ہزار کو پون ورگ بنانے کے لیے موڑ ورگ بنانے کے لیے कि اس میں سے کیا گھٹانا پڑے گا بھی آپ کو 31 मائنس کرنا پڑے گا 31 گھٹانے پر تو اس کا مطلب ہو گیا بھی ہماری جو پون ورگ سنکیہ ہے وہ کیا ہو جائے گی بھی آپ کے جو نمبر ہے نا چار ہزار اس میں کیا کرو آپ 31 کو مائنس کر دوں تو ہمیں کیا ملے گا 3900 اور آگے گنشتر ہے یہ اور اگر آپ 3900 گنشتر کا اگر آپ ورمون نکالتے ہو تو ہمیں کیا ملے گا ایک یہ نمبر اور ایک یہ نمبر کتنا آئے گا 63 63 63 ایسے آپ کو اکساٹھ ایک سائے چھے پانچ چار کوسٹن نمبر پانچ نمل کی سنکیہوں میں سے پرتیک میں کم سے کم کتنا جوڑا جائے جب پوچھے نا کتنا جوڑا جائے گھٹایا جائے تو آپ کو بھاگ ویدی سے آپ کو ورمون یاد کرنا ہے اور کیا جوڑے کی سنکیہ کیا ہو جائے آپ کے پون ورگ تو پہلا کام ہے سنکیہ کو پون برگ بنانا کیا جوڑا جائے تو کیا جوڑنا ہے یہ بھی ہمیں بتانا ہے ہمیں پون astrology کرنا ہے اور پون برک کرنے کے بعد ہمیں اس کا ورگ مول بھی کیا کرنا ہے گیا کنا تین جزے گیا کرنی ہے کیا جوڑا جائے پون ورگ سنکیہ اور اس کا ورگ مول کیا ہوگا یہ چیزے ہمیں گیا کرنی ہے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں پر پانpu 525 کا لیتے ہیں پہلا کوشن ہے ابھی آپ کے 525 کا دے رکھا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس نمبر کو یہاں لکھتے ہیں بھاگ اسے کرنا پڑے گا جب بھی لکھا ہے نا کیا جوڑا جائے کیا گھٹایا جائے تو آپ کو ایسے ورمول یاد کرنا ہے جوڑے بناو ایک جوڑا ہمارا یہ رہا ایک جوڑا ہمارا یہ رہا سب سے پہلے جوڑے میں آتا ہے پانچ پانچ کا آئے گا ابھی آپ کے اس چار اور نو کے بیچ میں آتا ہے اس لئے ہم یہ اپرارہ لیں گے دو کا ورگ دو دونی چار دو دونی چار دو کا ورگ لیں گے تو دو دونی کتنے ہوتے ہیں بھی آپ کے چار ہوتے ہیں ادھر ہم جوڑیں گے ادھر ہم گھٹائیں گے جوڑ تو چار گھٹا ہو تو ایک اب اس نمبر کو نیچے لے کے آئیں گے جو ہوتا ہے آپ کے بچیس اب ہمیں کیا کرنا یہاں پر چار لکھا ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں چار کے پاس ایک سنگیاں لکھنی ہے کہ اس سے زیادہ نہیں جانا چھے جیسے اگر میں چار لکھ دیتا ہوں پہلے ایک ٹرائے کرتے ہیں دو دو ٹرائے کرتے ہیں پھر تین تین ٹرائے کریں گے ایسے ٹرائے کریں گے یہ ہوتا ہے ایک تالیس یہ ہوتا ہے دو دونی چار چار دونی آٹھ تین تیا نو چار تیا بارہ تو دیکھیں تو یہ نمبر زیادہ ہو جاتا ہے ہم کیا کریں گے اس کو لیں گے زیادہ کو نہیں لیں گے کم والے کو لیں گے تو ادھر بھی دو ادھر بھی دو جوڑ دو بیانلیس اور دو کتنے ہوتے ہیں بھی آپ کے چم ملیس اور اس کا اترا آتا ہے چورہ سی یہاں گھٹا دو مائنس کر دو پانچ میں سے چار گیا ایک بارہ میں سے آٹ گیا چار یہ آیا آپ کے سیس پل دیکھو ہمیشہ جو سیس پل ہے نا وہ ہمیشہ کتنا آنا چاہیے جیرو آنا چاہیے لیکن یہاں پر سیس پل کیا آ رہا ہے آپ کے 41 آ رہا ہے تو لکھ دینا ہے یہاں پر کہ سیس پل جیرو نہیں آیا اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ پانچ سو پچیس کیا ہے ایک پون ورگ سنکھیا نہیں ہے پون ورگ سنکھیا نہیں ہے اب یہاں پر اتر اگر دیکھو اتر کی دھیان دینا ہے تو دو 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 اتر آپ کے یہاں پر بھی آ رہا ہے دو اتر آپ کے یہاں پر بھی آ رہا ہے اس کا مطلب اتر بائیس ہو رہا ہے اب چود یہاں پر گھٹا کر پانچ سو پچیس میں سے یہ 41 گھٹا کر چار سو چورہ سی آتے ہیں یہ ایک پون ورگ سنکھیا ہے مطلب چار سو چورہ سی کا جو اگر آپ ورگ مون نکالو کتنا آتا ہے آپ کے بائیس آتا ہے لیکن ہمیں تو سنکھیا بڑی چاہیے اور کیا جوڑا جائے یہ چاہیے تو یہ جو نمبر ہے نا پانچ سو پچیس یہ نمبر کیا آتا ہے آپ کے بائیس کا ورگ اور تیز کے ورگ کے بیچ میں آتا ہے پانچ سو پچیس ہے نا وہ کہاں آتا ہے بائیس کا ورگ اور تیز کے ورگ کے بیچ میں آتا ہے اس لئے ہم کیا کریں گے ہم لیں گے یہاں پر تیز کا ورگ لیں گے جو ہوتا ہے پانچ سو انتیس گناہ کلینا رف لی رف میں گناہ کلینا یہ تیز انٹو تیز کرو گے نا تو یہ اس آتا ہے اور جبکہ ہمارے پاس نمبر ہے وہ پانچ سو پچیس ہے ہمارے پاس 525 ہے جبکہ ہمیں لانا ہے 529 تو کتنا ادھک اور جوڑنا پڑے گا تو آپ لکھ سکتے ہو کہ چار جوڑنا پڑے گا ہمیں کیا جوڑنا پڑے گا چار تو جیسے آپ 525 کے اندر چار جوڑ دوگے تو آپ کو ملے گا 530 اس کا ورمون لکھا لوگے تو آپ کو ملے گا کتنا 23 تو پہلا اتر یہ رہا کتنا جوڑا جائے یہ رہی آپ کے پونڈ ورگ سنکیا اور یہ ہے اس کا ورگ مل تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کیا جوڑا جائے تو چار آپ کو جوڑنا ہے نیکسٹ ہے بھی آپ کے اس کوشن میں بتانا کیا جوڑا جائے کہ پونڈ ورگ بن جائے تو ہمارے پاس نمبر ہے سترہ سو پچاس جوڑے بناو دو دو کے پیچھے سے سترہ سترہ کہاں آتا ہے بھی آپ کے سولہ اور پچیس کے بیچ میں آتا ہے ہم لیں گے چار کا ورگ چار کا ورگ مطلب ہوتا ہے چار چوک سولہ ادھر جوڑنا ہے ادھر گھٹانا ہے جوڑو تو ہوتا ہے آٹ گھٹا ہو تو ہوتا ہے ایک اب یہ پورا جوڑا یہاں لگ دیں گے پچاس اب ورگ میں ہمیں کیا لکھنا یہاں پر آٹ لکھنا ہے اور ٹرائے کرنا ہے ایک ایک رکھ کر ایک کیاں سی آئے گا دو دو رکھو گے تو یہ آئے گا جیادہ ہو جائے گا تو ہمیں یہ لینا ہے ایک ایک تو ایک ایک لیتے ہیں تو کیا آتا ہے بھی آپ کے 81 آتا ہے ایک کیا سی آتا ہے گھٹا دو گھٹا ہو گے تو یہ آئے گا بھی آپ کے 69 تو یہاں پر آپ کا جو ریمائنڈر ہے نا سیس پل ہے نا وہ یہاں پر 0 نہیں آیا تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ سیس پل کیا نہیں آیا ہے آپ کے 0 0 نہیں آیا آتا ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ سترے سو پچاس ایک پون ورگ نہیں ہے کیونکہ جس کا 0 آتا ہے وہ پون ورگ ہوتا تو یہ پون ورگ نہیں ہے اب پون ورگ بنانے کے لیے پون ورگ اگر آپ کو بنانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا جو نمبر نیچے لکھا اس کو مائنس کرنا پڑے گا تو پون ورگ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے بھئی یہ نمبر مائنس کر دو لیکن ابھی تو پون بن جائے گی سنکیا لیکن ہمیں وہ نہیں چاہیے اب بنانے کے لیے کیا کریں گے دیکھو سیمپل سا ہے یہ جو نمبر دیکھو اتر کتنا ہے پہل یہ دیکھو یہ آیا ہے چار اور یہ آیا ہے آپ کے ایک کیا جوڑا جائے جوڑنا ہے آپ تو یہ جو نمبر ہے نا ستر سو پچاس یہ نمبر کہاں آتا ہے چار اور ایک یہ ہو گیا آپ کے اکتالیس کا ورگ اور بھئی آلیس کے ورگ کے بیچ میں آتا ہے بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے بھئی آلیس کا ورگ لیں گے بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا بھئی بھئی آلیس کا ورگ میں سے ہم مائنس کریں گے یہ نمبر اب 22 کا ورگ کیا ہوتا ہے تو 22 کو 22 سے کیا کرنا ہے آپ کو رفت میں گونہ کرنا ہے اور جیسے آپ رفت میں گونہ کروگے تو آپ کو ملے گا 1764 مجھے یہ چاہیے تھا جبکہ میرے پاس کیول 1750 ہی ہے جیسے آپ مائنس کروگے چودہ فرق چودہ آپ کیا کرنا پڑے گا جوڑ پڑے گا پون ورگ بنانے کے لئے آپ کو چودہ جوڑنا پڑے گا جوڑیں گے تو کیا ہوگا جو سمپل سا ہے میرے پاس 1750 already ہے چودہ جوڑ دیں گے تو مجھے ملے گا 1764 یہ والا جو ایک پون ورگ سنکھیا ہے یہ کیا ہے آپ کے ایک پون ورگ سنکھیا ہمیں تین در چاہیے کیا جوڑنا ہے پون ور سنکھیا کیا ہوگی اور اس کا ورگ مول کیا ہوگا یہ رہ بیان لس کا ورگ یہ ہوتا ہے تو آپ اس کا یہ آجائے گا 42 آجائے گا آپ کے ورگ مول ایس 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 ورگ مول نکال لیں اگلی سنکھیا ہمیں دے رہے 252 اس کو لکھتے ہیں پہلے ہم یہاں پر ایک جوڑا آپ کا یہ ہے اگلا جوڑا آپ کے دو کا ہے دو کہا آتا آپ کے ایک اور چار کے بیچ میں آتا ہے ادھر بھی ایک ادھر بھی ایک ایک ان دونوں کو گونہ کریں گے تو یہاں لیں گے اب ادھر آپ کو جوڑنا ہے ادھر آپ کو گھٹانا ہے جوڑو گے تو دو آئے گا گھٹا ہو گے تو ایک آئے گا اب یہ 222 پورا پورا جوڑا یہاں لگ دوں اب یہاں پر 2 ہے نا جیسے آپ کو try کرنا رف میں کی ون ون لو یا ٹو ٹو لیں یا 3 3 لیں یا 4 4 لیں یا 55 لیں یا 66 لیں 55 مہت 125 اور 6 مہت ہے 3 6 12 13 15 15 یہ زیادہ ہو گیا بھی ہمیں اس سے کم لینا ہے تو ہم لیں یہ والا تو ادھر بھی 5 ادھر بھی 5 لیں ایس 5 5 5 لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا 125 ملے گا ادھر جوڑ نہ ہے ادھر گھٹانا ہے چوڑ ہوگے تو آئے 30 گھٹا ہوگے تو آئے گا بھی آپ کے 7 اور یہ 27 یہ پر r جو ہے نا آپ کے 0 نہیں آیا تو لکھ سکتے ہیں یہ پر 6 پل ہے وہ 4 جوڑ ہوگا تو جوڑ چار ہمارے پاس پہلے سے کیا تھا 252 تھا اس پر جیسے آپ 4 جوڑ ہوگے تو آپ کو ملے 256 256 اب اس کا ورگمول کیا ہوگا اگلا نمبر یہ لکھا ہوئے یہ پر تو اس کا ورگمول ہو جائے گا آپ کتنا 16 ہو جائے گا اب خود دیکھ لو سیمپل سی چیز ہے 3 پر چاہیے 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 پون ورسنگ کیا یہ رہی اور ورگمول یہ رات چیز سیمپل سا ہے ہم جوڑے بنائیں دو دو کے ٹوٹو کے آپ کو پیر بنانا ہے اب یہ دیکھنا ہے بھی کہ 18 کہاں پر آئے گا 18 آتا ہے بھی آپ کے ان دونوں کے بیچ میں تھم لیں گے یہ چار کا ورگ لیں گے تو یہ ہوتا ہے آپ کے چار چو سولہ ادھر آپ گھٹا ہو تو ہوتا ہے آپ کے دو کدھر جوڑو تو ہوتا ہے آپ کے آٹ یہ جوڑا پورا پورا یہاں آجائے گا آپ کے اب یہاں آٹ ہے تو ٹرائے کرنا ہے پہلے ایک 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 لے کر پھر دو دو لے کر پھر زیادہ ہو جائے گا تو ہم اس کو لیں گے دو دو یہ ہو جائے گا آپ کے ایک سو چو سٹ ادھر جوڑو ادھر گھٹا دو جوڑو گے تو آئے گا آپ کے چار اور یہ آٹ گھٹا ہو گے تو یہ آئے گا آپ کے ایک بارہ میں سے چھے گیا چھے تو ہمارا سیس پل ہے نا جی رو آنا چاہیے جب کی یہاں پر کیا آگیا بھی آپ کے 61 آگیا اس کا مطلب یہ سنکھیا پون ورغ نہیں ہے تو آپ یہ سکتے ہو کہ جو ہم نے سیس پل نکال تھا وہ 0 نہیں ہے اتے اس کا مطلب ہوا 1825 ایک پون ورغ نہیں بنانا ہے پون ورغ بنانے کے لئے کو جوڑنا پڑے گا آپ کو اب دیکھو یہاں پر ہمارا بن رہا وہ یہ 4 اور 42 38 38 38 40 42 اور 43 کے ورغ کے بیچ میں آیا ہوا ہے پوچھے نا کیا گھٹایا جائے تو یہ کام ملینا ہے کیا جوڑا جائے تو یہ کام ملینا ہے ہمیں کیا کرنا اگلے 43 کے ورغ کو کام ملینا ہے تو ہم یہ لکھیں گے کہ 43 کے ورغ میں یہ نمبر 1825 آپ کو لینا ہے کیا گھٹا جائے پوچھے تو آپ ان ملتا ہے آپ 18 50 minus 18 25 گھٹا دوں 9 میں سے 5 گیا 4 ادھر آپ کے بچ گیا 24 24 24 جوڑ نے پر یا چوڑی چوڑی نا وہ جوڑ نہ پڑے گا تو ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر کیا تھا یہ نمبر تھا اگر اس میں میں 24 جوڑ دوں تو مجھے ملے گا یہاں پر تو سنکھیا بن جائے گی بھی آپ 18 59 بن جائے گی اور اگر آپ 18 59 کا अगर वर نکل ہوگے تو آپ کو ملے گا یہ نمبر یہ نمبر تو یہ 16 گھٹا ہو تو 0 اب یہ لکھیں گے ہم یہاں پر 12 لکھیں گے 16 دیر کا ہے اگر میں 00 بھی لے سکتے ہو 11 بھی لے سکتے ہو 11 لیں گت زیادہ ہو جائے گا بھی آپ کیا کریں گے آپ 00 لے لیں گے تو کیا آئے 160 ہو جائے 0 آئے گا تو ادھر بھی 0 ادھر بھی 0 تو یہاں پر کیا آئے گا آپ کے 00 آئے گا ادھر جوڑ دو گھٹا دو گھٹا ہو گے تو 12 جوڑ ہو گے 160 آپ دیکھو گے کہ 60 نہیں آیا کتنا ہے سیسپل آپ کے 12 آگیا تو ہم لکھیں گے یہاں پر جو ہمارا سیسپل ہے وہ کتنا ہے 12 ہے 6412 ایک پون ورگ نہیں ہے اگر یہ پون ورگ نہیں ہے اس کا مطلب ہو گیا پون ورگ بنانے کے لی 64 6212 کو پون ورگ بنانے کے لی اب یہ نمبر کان آتا دیکھو دیان رگنا بھئی یہ جو نمبر ہے نا وہ نمبر آپ کے آتا ہے دیکھو یہ 80 ہو رہا ہے 8 0 تو یہ لکھتے ہم 80 یہ نمبر 80 کے ورگ سے 81 کے ورگ تک آتا ہے کروگے 61 441 سکویر ہٹ گیا تو ادھر لگ جائے گا ابھی آپ کے ورگ مول لگ جائے گا اس کا ورگ مول گیاد کر لوں کر لیتے یہ پر یہ ہے 441 ایک جوڑا یہ ہے چار کا مطلب ہوتا ہے دو دونی چار جیسے یہ پر اگر ہم ورگ سنکھیا لے یہ والی تو اگر آپ خود دیکھو گے چار کہا پر آتا ہے یہ پر آتا ہے دو دونی چار تو یہ دو ادھر دو ادھر دو تو یہ ہو جائے گا دو دونی چار ادھر جوڑ نہ ہے ادھر گھٹا نہ جوڑ تو چار گھٹا ہو تو جیرو اب یہ پورا جوڑ یہ ہوتر جائے جو یہ لکھو وہ یہ آج جائے تو ادھر ایک ادھر ایک تیو گیا اکتہ لیس ادھر جوڑ دو ادھر گھٹا دو تو ادھر ہوتا ہے جوڑ نی پر 82 ہوتا ہے کتنا 82 ہوتا ہے یا تشکار دو یا یہ دو اور ایک اتر ہے تو ہم کیا کریں گے اس کا ورمول یاد کریں گے تو بھجا کتنے آجائے گے 21 اب یہ سینٹی میٹر سینٹی میٹر لکھو اور ہمارا answer یہاں پر میٹر میں ہے تو یہ آجائے گا آپ میٹر اور یہ ہو جائے گا اس کا answer بھجائے 21 میٹر کوشن نمبر سات ہے سات میں اے دیر رکھا اور بی دیر رکھا تربو جائے بی سی جس بی سم کون ہے یہ رہ بنا دی ہیں دو ڈائی گر ہمیں اس میں تو اے سی گیاد کرنا ہے اور دوسرے والے میں ہمیں اے بی کیا کرنا ہے تو دیکھو جب بھی سم کون تربو ہوتا ہے تو لگتا ہے پائی تو کرس پر میں لگتا ہے ہے اور یہ ہوتا ہے آپ کے پائی تو گورس پر میں ہوتا ہے پائی تو گورس پر میں ہے بی آپ کے دیر رکھائے چھے بی سی آپ کے دیر رکھائے آٹ اور یہاں کریں گے ہم اس ہی کھا ورگ یہ ہوتا ہے چھتیس یہ ہوتا چو سٹھ یہ آپ کا اس ہی کھا ورگ تو ہم یہ لیں گے اس کھا جو ورگ دونوں کو جوڑ دو تو یہ ہوتا ہے بھی آپ کتنا سو ہوتا ہے ورگ ہٹ گیا تو ادھر لگ جائے گا بھی آپ کے ورگ مول اور سو کھا ورگ مول ہمیں لینا ہے سنپل ہے سو کھا ورگ مول تو ہم نکال سکتے ہیں دس تک تو یاد ہوتے ہوں گے آپ کو دس تک تو یہ دس کا ہے سنپل ایسے ہم لکھیں سیم مطلب یہاں پر بھی سیم آئے گا آپ کے a b کا ورگ پلس b c کا ورگ برابر ہوگا آپ کے a c کا ورگ کیوں ہوگا تلیخ سکتا نہیں یہ گائب ہے अब چود a b لکھ دی ن اس کی طرح میں لکھ نہیں آ پر c b c آپ کے دی chan chan ہم کیا کریں گے یہاں پر اس کے لئے ہم ورگ مول یاد کرنا پڑے تو یہ لیتے ہیں ہمارے پاس دیر کا 1000 جوڑے بنائیں گے دو دو کے دو دو کے جوڑے بناتے ہو تو تین تیا نو ادھر جوڑ دو گھٹا دو گھٹا ہوگے تو ایک ملے گا اور یہاں پر سو ہے جوڑ دو تو کیا آئے گا آئے گا ادھر میں نے دو دو لکھا زیادہ ہو جائے گا تو کیا لکھیں گے 61 اکم 61 گھٹا دو جوڑ دو جوڑ ہوگے تو 62 آئے گا گھٹا ہوگے تو آئے گا آئے 9 تین 40 یہ پودے زیادہ آگئے ملت گنچ پود یا تو زیادہ کر دو یا کم کر دو تو ہم کیا کریں گے یہ جو آپ کا 1000 جو ہے وہ 3 اور 1 کتنا ہوتا ہے 31 کا ورغ اور 32 کے ورغ کے بیچ میں یہ جو آپ کے 100 وہ 31 کہا سا آیا یہ 3 اور 31 اب آؤ سکتا مطلب لانا ہے تو اس کو دھیان رکھنا ہے اور نکال نا ہے تو اس کو دھیان رکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے 32 کے ورغ میں سے منس کریں گے ہم 1000 32 کا ورغ مطلب ہمارے پاس پودے 1024 چاہیے جب کی ہمارے پاس پودے کے 1000 ہے اس کا مطلب ہمیں 24 پودوں کی آؤ سکتا ہے کی آؤ سکتا اور ہے اور کیا رہا کتنی ہوگی بھئی پنگتیاں اور کیا رہا دونوں کتنی ہوگی بھئی آپ کے آگے والا 32 32 یہ آپ کے پنگتیاں 32 اگر آپ کولم بٹھنا چاہتے ہو تو ہمیں چاہیے 1000 چوئیس پودے جبکہ ہمارے پاس 1000 پودے ہیں تو 32 بنانے کے لیے ہمیں 24 پودوں کی آؤ سکتا ہے کوشن نمبر 9 آپ کے دیر کا ہے پیٹی کے لیے انہیں اس طرح کھڑا کیا گیا پنگتیاں پیٹی کرتے ہیں پیٹی ہم کیا کرتے لائن سے ادھر بھی لائن بن جاتی ہے اور ادھر بھی بن جاتی ہے لائن مطلب یہ ورگ بن جائے گا تو اس طرح کھڑا کیا گیا پنگتیاں کی سنگ کی سنگ کیا ہونے سامان نمبر آٹ کیا ہم نے سی ایس بار اس ویبستہ کو بنانے کے لئے ویدیارتی کو باہر نکال مطلب مائنس کرنا ہے کیونکہ سکول میں جو ویدیارتی وہ پانس ہی ہے تو پانس ویدیارتی ہے تو ہمیں باہر کی سکول سے ویدیارتی نہیں لانے اس ہی میں سے کیا کرنا ہے آپ کو مائنس کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم پہلے ورمول یاد کریں گے اور مائنس کرنے کے لئے ہم باہر ویدی کا پریوں کریں گے تو ویدیار لے میں ویدیارتی یہاں پہ لگیں ہم کسی ویدیار لے میں جو ویدیارتی ہے وہ کتنے جتنی آپ کے پنگتیاں ہیں اتنے کیا ہونے چاہیے آپ کے کولم ہونے چاہیے دونوں برابر کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا بھئی ورمول یاد کرنا پڑے گا ہم لیتے یہاں پر کتنا 500 ہے تو جوڑے بناو ایک جوڑا یہ رہا ایک جوڑا جوڑو تو چار گھٹا ہو تو ایک ادھر ہو گیا 00 اب دیکھو یہاں پر میں ایک ایک لیتا ہوں 41 آتا ہے 2 2 لیتا 14 آتا ہے 3 3 لیتا ہوں 130 آتا ہے تو زیادہ ہو جائے گا ہم یہ لیں گے ادھر بھی دو ادھر بھی دو تو یہ ہو اتنا آئے گا 16 اس کا مطلب 16 زیادہ ہو گیا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا 16 کرنا پڑے گا تو یہاں لگ دیں گے 500 پون ورغ نہیں آتا ہے پون ورغ بنانے کے لیے پون ورغ بنانے ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ جو لکھا نمبر 16 گھٹانا پڑے گا گھٹاؤ اگر آپ 500 میں سے 16 گھٹاتے ہو تو آپ کو ملے گا 484 اور اس کا ورمول ہوتا ہے 22 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 23 ؟ 22 Sachen ؟ 23 ؟ 22 23 23 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ موسیقی